ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو طرزی تھے نمازیوں کے لیے جو ڈوپیاں بناتے تھے کنات کا شیر سنیں کہ کتنی بلندیوں پر ہے چرچہ رسول کا کتنی بلندیوں پر ہے چرچہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا اور امی لقب ضرور ہے لیکن ہے شہر علم امی لقب ضرور ہے لیکن ہے شہر علم ارے جاہل سمجھنا پائے گا رتبہ رسول کا جاہل سمجھنا پائے گا رتبہ رسول کا اور مٹھی میں آکے دیکھ لے اے دشمنے رسول مٹھی میں آکے دیکھ لے اے دشمنے رسول کنکر عدب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا کنکر عدب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا اور پوچھا جو میں نے چاند سے اچھا یہ بتائیے کہ آپ سبحان اللہ میرے انتقال کرنے کے بعد ایسا نہیں بول رہا ہے پیسے لے کے سبحان اللہ بول دے بولیں گے نا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیں کیونکہ میں نے علمہ کی زبانی سنا ہے کہ جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جاتا ہے اس ہاتھ میں کبھی بیماری نہیں ہوتی ہے اب طرح پورا مجبہ اپنے ہاتھ اٹھائے بول دے سبحان اللہ اور طرح پورا بول دے یا رسول اللہ کہ کتنی بلندیوں پر ہے چرچہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے کسیدہ رسول کا امی لکب ضرور ہے لیکن ہے شہر علم ارے جاہل سمجھنا پائے گا رتبہ رسول کا جاہل سمجھنا پائے گا رتبہ رسول کا اور مٹھی میں آکے دیکھ لے اے دشمن رسول کنکر عدب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا اور پوچھا جو میں نے چاند سے تو اتنا ہسی ہے کیوں بولا کے جمعہ ہے میں نے تلوہ رسول کا اور کافر بھی پاس آکے مسلمان ہو گئے کافر بھی پاس آکے مسلمان ہو گئے کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا اب آئیے حضرات بلا تاخیر آپ حضرات کی خوبصورت سماتوں کے حوالے میں خطیب اہل سنت ناشر مسلکے آلہ حضرت حضرت فضیلت الشیخ استاذ القرآن حضرت اللہ منقاری نعیم رضا صاحب قبلہ دامت پر قاتل عالیہ والکنسیہ کی بارگاہ میں اپنا محبت پر عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اپنی اصلاحی خطاب سے سامین کے قلب و جگر کو منور و جلہ فرمائیں آئیہ آنے والے مہمان کا استقبال کر لی جگہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غسیت مسلکے آلہ حضرت سننتِ رسول کونفرنس حضرت اللہ منقاری نعیم رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ناس کے ساتھ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ناس کے ساتھ ارے تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ